جی اسلام علیکم آج ہم دواریاں میں ہیں رات کو موڈ سائیکلز پہ پہنچے تھے اور اب ہم لوگ جیپ کے اوپر رتی گلی بیس کیم تک جائیں گے اور وہاں سے آگے ہم نے گھوڑوں پہ ٹریبل کرنا ہے بیس کیم سے رتی گلی چھیل تک تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا راستہ کیسے ہے اور یہ سفر کیسے رہے گا یہ جناب وہاں پہ ایک بورڈ لگاوا تھا جس کے اوپر تمام فاصلے اور تمام ٹائم لکھاوا تھا یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ آپ کے لئے صبح کے ٹائم جیپ تیار ہو رہی ہیں جانے کے لئے اور ہم لوگ بھی جیپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو کونسی جیپ پہ جانا ہے بکول ان کے اس میں آٹھ ہونے آتے ہیں کیسے آتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور ٹریور جانتا ہے یہ سکتی ہیں جیپ آخر کار ہم کو مل گئی اور ہم لوگ چل پڑے ہیں ہماری جیپ میں تقریباً آٹھ لوگ تھے راستہ سارا بہت خوبصورت ہے بہت اچھے ویوز ہیں لیکن یہ راستہ بالکل آف روڈ ہے اور کافی خراب راستہ ہے اس پہ جیپ ہی جا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس عام گاڑی ہے تو آپ یہاں پہ جانے کی کوشش نہیں کی جائے گا بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی نیچے چھوکے جیپ کے اوپر اوپر آئیں سارے راستے ہم کو بہت خوبصورت پول اور سین دیکھنے کو ملے یہ راستے میں ہم کو کچھ وارٹر کراسنگز بھی ملیں یہاں پر اگر آپ جیپ آلے سے بات پر کے رکوائیں جیپ تو بہت اچھا ہو یہ سارا گلیکشیر ہے اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے جو پانی اب تو حظر آرہا تھا وہ اس کے نیچے سے بہہ رہا ہے یہ سارا آف روڈ ٹریک ہے جس کے پر جیپس آرہی ہیں اور وہ جیپس رتی گلی جا رہے ہیں یہ راستے میں ہم کو ایک گلیشیر ملا جو کہ آدھا پکل چکا اور بہت خوبصورت پانی وہاں پہ بہر رہا تھا ایک گرنا تھا اور یہاں پہ چلٹی بھی بہت تھی اور جیپس آرہ کیانا پہ چکا آپ کو یہاں گیا یا گیا آپ کو یہاں گیا آپ gottaہ کچھ 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 جیپس め回去 یہ اس وقت بیس کیمپ کی حالات ہیں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے چل رہے ہیں یہ جی بیس کیمپ سے ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر گھوڑا خچر ہم نے کرایا ہے اور یہ تقریبا ڈیل بنی ہے ون تھاؤزنڈ میں دو لوگ ون سائیڈ کچھ چلے گئے ہیں جی کچھ میں آج سب ازانت بات ہوگئی میں نہرے میں دور پہرے لائے ہم نے پس پانس پہنس 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 ہاں ان یہ دس کے رہے جاتے ہیں یہ یہ جب لاست ٹائم میں آیا تھا تو آج بیس کیمپ بڑا چھڑا سا تھا تھوڑے سے کیمپ تھے ابھی کافی بڑھ گیا ہے لوگ بھی کافی زیادہ ہیں پہلے کے ملاقصے سے ومن کم کیوں پہنس 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 اور ہم پہنس 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 نام طرف یہ دیکھیں نیچے یہ پیرا خل میں وہی پانی ہے جو رتی گلی سے نکل رہا ہے اس کے بعد یہ دوسری جھیل بن رہی اس سے یہ دیکھیں اوپر جانا ہے ہم نے اس جگہ پہ اور گوڑوں کی حمد ہے جو یہاں تک ہم کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں بھرپ دیکھیں کیسی زبدست ہے اور بادل کیسے خوبصورت ہے اور ہم نے اس طرف جانا ہے یہ جناب اہلی ہم لوگ آگئے ہیں رتی گلی لیک پہ یہ پہلا پہلا ویو ہے یہ دیکھیں کیسا ہے آیا مزا پیسہ وصول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ بادل ہیں اور وہ سارے گلیشئرز ہیں برد جی چلا تو میں گوڑے پہ گیا تھا لیکن واپس میرا اترنے کا پلان پیدل پہ تھا اور اتنی اترائی ہے بریکیں فیلتی ہیں لیکن مزہ آیا بہت اچھی سینری دیکھنے کو ملی بہت سورت علاقہ ہے یہ سورت علاقہ ہے